کہیں ہم انہیں بھول نہ جائیں چند ہیروز قبل حاشر سیدو نے یہ آئیڈیا دیا اور اس خیال کو تصفیر کا روح دینے کے لیے چودہ لوگ اکٹھی ہوئے پھر دن دیکھا اور نہ رات نتیجہ تن ایک ایسا شکار بنایا کہ بعد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ تک جاتا ہوں قیام پاکستان میں نمائن قردار ادا کرنے والے چودہ ہیروز کے اتنے بڑے بڑے پورٹریٹس بنانے والے لوگ آخر ہیں آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں ایسی مثال بھی دکھاتے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ کو کبھی نہ دیکھنے پہ ملے گی آمرہ شاہ ہیں ہمارے ساتھ اور ان سے چند سوال کریں گے اور وہ تمام باتیں جانیں گے جو اس ساری ایکٹیوٹی کے بیچے چھوپی بھی ہیں یہ کس نے آئیڈیا دے دیا آپ کو اتنی محنت کرنے کا اور پھر رات دن لگانے کا اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا یہ ہمارے آئیڈیا ہماری سر کا ہے ہمارے استاد ہمارے منٹور ہمارے ٹیچر ان کا آئیڈیا تھا ایک یونیک سٹائل سے چودہ آگست منانے کو ہم فلیگز یا جھنیا یا فائر ورکس تو دیکھنے جاتے ہیں لیکن ہم اپنی کریٹیوٹی نہیں دکھاتے پاکستان کو پاکستان میں کتنی کریٹیوٹی اور کتنا ٹیلنٹ ہے اس چیز کو ہم نے پرموٹ کرنا تھا اور ہم نے اس چیز کے لیے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا ٹیلنٹ دکھا سکیں کتنا وقت لگتا ہے تقریباً ایک پوٹریٹ کو مکمل کرنے میں آپ اگر ایک آرٹس سے پوچھیں تو وہ ایک ڈیڈ لائن اس کو دی جاتی ہے تو تقریباً ایک ہفتہ اور اس کے آٹھ گھنٹے ہم نے کام یہ جتنے لوگوں نے محنت کی ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک تو پرپس سر ہو گیا بڑے پیٹورٹک کائنڈ آف پیپل ہیں اور بن گئی اب اس کا کرنا کیا ہے یہ اس کا کرنا یہ ہے کہ ایک تو ہمارا سب سے جو امپورٹن چیز ہے ہمارا یہ یونیک ریکرڈ بنا دیکھیں گینیس ورل ریکرڈ میں بھی لوگ جاتے ہیں کہ سات گھنٹے سانس روک لی چھے گھنٹے کسی کو وہ کوئی پرپس تو نہیں سر ہوتا اس میں ہم نے سر کیا ہے کہ ہم نے اپنا ٹیلنٹ چھوکیا ہے پاکستان کا ہم نے اپنے لیڈرز کو پوٹریٹ کیا ہے اگر ہم قائد آزم مینز کے موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کو تو ہم فریم کرا کے ہماری اوفیشل بیلڈنگز میں چیزوں میں ہمارے فوراں لگ جاتے ہیں تو یہ ہمارے سارے لیڈرز ہیں یہ ایون سکولز میں بھی لگ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی نئی جنریشن کو بتا سکیں گے یہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی میند کیا ہے پاکستان زیادہ بردہ کچھ اور لوگ بھی ہیں یہاں پہ ان سے بھی سوال کریں گے اگر یہ کوئی خریدنا چاہے پا کتنے میں بیجتے ہیں میں اپنی پینٹنگ سیل نہیں کرتی میں ابھی فیلحال سیل نہیں کرتی اپنی کلیکشن گھر پہ اس کو بس اپنے شو پیس اپنی میمریز کی طرح کلیک کرتی ہوں تو آپ اس کو گھر پہ ریکھیں گے تو یہ جو ہٹ ہے اس کو کب سے آپ سیکھ رہی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ دی بیسٹ ہے یا اس سے بھی بیتر چیز نے بنائی آرٹ پیشن تو مجھے بچمن سے تھا ای لیویلز میں آکے اپنا میں نے شوک میڈیکل سے آرٹ کے طرف آئی کیونکہ پیرنس نے کافی پرموٹ کیا کہ آپ کو آرٹ کے طرف جانا چاہی جو آپ کا پور پیشن ہے تو پلس اسی میں مجھے پیس ملتا ہے اسی کو دراؤ کر کے چیزوں کو دراؤ کر کے پینٹ کر کے مجھے کافی بہتر محسوس ہوتا ہے تو ایٹس ای مینٹل تیرپی اس ویل تو میں خود بھی چاہوں گی کہ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ لوگ پینٹنگ کی طرف ضرور رہیں گے کہ ایٹس 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 سیلف اس ویل آشی صدو ہیں ہمارے ساتھ اور اس آرٹ گیلری کو یہ رن کرتے ہیں اور یہ جتنا آئیٹیا آپ لوگوں نے دیکھا یہ پورٹریٹس کا اور اس ساری محنت کے بیچے آشی صاحب ہیں اثر یہ خیال کیسے آگیا آپ کو اور کس سے انسپائر ہوئے اور یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ سے آپ نے پورٹریٹ بنا دیا یہ کیا کہانی ہے ذرا بتائیں آپ نے تین چار پسٹر لکھٹے اس لیے میں نے ایٹس ایک کہانی کہہ دیا کہانی کو خاص طرح نہیں کہ یہ تھا کہ سیمٹی پائیو جیئر سنوئے فلسان کو ازاد بھی اس پر تو ہم بڑا ڈیپرنٹ طریقے سے سیلیبریٹ کریں تو میں نے سوچا کہ ایک اچھ آرٹس سے کٹے کیے جائے جو ہم آٹھ سے کرو ہم اپنا کٹیوشن اس پہ ہم اپنا رول پلے کریں اور ہم نے ہم نے سلیکٹ کیے اور ان کریکٹرز کو ہم نے سرچ کیا جو کہ ہسری کا ابھی کچھ حصہ نہیں ہے جو ہمارے کرکلم کا حصہ نہیں ہے ہم نے ایسے کریکٹرز سرچ کیے اور ہماری یہی پوشش تھی کہ ان کو ہم سکرینز پہ لے کے آئے تاکہ ہماری جو جنوریشن ہے انہیں آئیڈیا ہو کے یہ بھی یہ بہت مین کریکٹرز سے ان کا رول کیا تھا یہ ہمارا پرپوس تھا کہ ہم بڑا طریقے سے سیلیبریٹ کریں اور بس کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا پیسٹ دیں اور اس طرح سیلیبریٹ کریں وہ بڑا اچھا لگا اس آئیڈیا پر کام چاہتی اچھا یہ جسے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اس سے لوگوں سے ممکن ہو سکا ہے میں نے بات کرنے کیا اگر یہ پورٹریٹ کوئی خریدنا چاہے تو کیا اس کی کسی قیمت کا بھی تعین کیا گیا یا یہ سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے گھر کے دیواروں پر لگا دیں گے یا سنبھال کے رکھیں گے ابھی تو ہمارا جو مین پرپوس تھا کہ ہم خود انجوائے کریں اور ہم نے بڑی عقیبت سے بنایا اور ابھی ہم نے ایسا سوچا نہیں کہ ان کی کوئی پرائی سمکیٹس کریں کہ ہم نے پیسے ذہن میں رکھے نہیں آپ نے کہا کہ مجھے یہ پسند آگیا ہے اور مجھے لگا کہ یہ بہت ہی میاری اور خوبصورت پینٹنگ ہوئی ہوئے اور میں اگر آپ سے ریکویسٹ کروں تو ایسا ارادہ بند بھی تو سکتا ہے آپ بند سکتے آپس نہیں کیونکہ اتنے زیادہ پورٹریٹس کو رکھنے کی اس پیس کی جیسے چاہیے تو ہماری کوشش ہوگی کسی گورمنٹ چیکٹر کو ہم اپروچ کریں جو انہیں اپنے بڑے کسی مین ہال میں آشیر کو سنا آپ سے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جذبے کے تحت کیے جانا والا کام ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور نہ ہی ابھی تک ہم نے اس کی کسی قیمت کا تائیون کیا بڑا آئیڈیا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا کام ہوا ہے اور اس طرح کے کام شاید ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہیں اور آشیر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کا سرمایا ہے جو ایسے آئیڈیاز کو انٹریوز کراتے ہیں کو لے کے آتے ہیں یہ تصاویر نہ صرف اس گیلری کی زینت ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں اور ان ینگ سٹ ان بچوں کے لیے جو شاید اگر یہ پکچر تخلیق نہ کی جائیں تو ان کریکٹرز کو ان کرداروں کو بھول جائیں گے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور آپ کی کاوش کو بہت شریعت موسیقی موسیقی